نمسکار سستی اکالا دا بھیلو دوستو آج بنانے جا رہے ہیں مکس ویجیٹیبل میرے پاس گھر میں کچھ شملہ مرچ پڑی تھی اور گوبی تھی اور یہ علو تھے اور ساد میں کچھ بینگن تھے تو میں بنانے جا رہا ہوں آج آسان طریقے سے مکس ویجیٹیبل تو اس کے لیے پہلے میں نے پیاج کاٹ لیا دو بڑے پیاج دو ٹماٹر اور ایک گھٹھی لسن تھا لسن ادرک اور مرچیں ساتھ آٹھ اور الگ سے کیوب میں یہ پیاج کاٹ لیا ہے اور ٹماٹر ہے اور ساتھ میں گرم مسالہ سالٹ جیرہ حلدی اور میرے پاس ہے یہاں جیرہ ہنگ اور دنیا کا پاؤڈر تو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے میں نے پین میں تیل ہیٹ کیا ہے اس میں ڈالنے جا رہا ہوں دو چھٹکی ہنگ اور تھوڑا سا جیرہ اور ساتھ میں ایڈ کر دیا ہے تین چار کٹی ہوئی میں نے سری بیٹ سی جیسے جیرہ میرا بھون گیا تھا تھا تھوڑا سب براون ہو گیا تھا تھا اس میں ایڈ کر دیا ہے اس میں گرائنڈ کیا ہوا لسون اور ہلکا سا براون ہونے جا رہے ہیں تو اس میں میں ایڈ کر رہا ہوں دو چھوک پیاج پیاج میں نے ایڈ کر دیا ہے اور جب تک یہ ہلکے سی لائٹ براون نہیں ہو جائیں گے تو اس کو میں نے تھوڑا پیاج میں نے اس کو گرم ہونے دوں گا تو پروسس کو تھوڑا فاسٹ ہونے کے لیے میں اس میں ایک ٹی سپون سالٹ ڈال رہا ہوں دیان رکھئے کہ آپ نے سالٹ پہلے ڈالا ہے اس کے بعد میں سالٹ حساب سے ڈالیے تڑکا میرا بھون رہا ہے اور پیاج ہلکہ ہلکے براون ہونے جا رہے ہیں تو میں ویڈ کروں گا تب تک یہ تھوڑے سے زیادہ اور براون ہو جائے کہ اس میں دوسرے انگری ٹیمز ڈالے جائیں پیاج کافی بھون چکے ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہا ہوں چوٹ کیا ہوا لسون لسون میں نے ایڈ کر دیا اور دیمی آنچ پر اس کو تھوڑا اور پکا ہوں گا دو تین منٹ پیاج دوستو آرموسٹ بھون چکے ہیں اس میں اب ایڈ کریں گے میں نے دو ٹیماتروں کو مکسی میں گرائنڈ کر لیا تھا اس میں مکس کرنے جا رہا ہوں ٹیماتر میں نے مکس کر دیا اور دیمی آنچ پر اس کو بکا رہا ہوں اور ساتھ میں ہی ایڈ کریں گے اب اس میں سوکھے مسالے تڑکا بھائی بہت بڑیا سے بھون رہا ہے اور ساتھ میں اس میں ایڈ کرنے جا رہا ہوں مسالے اور یہ دنیا پاوڈر آدھا چمچ آدھا چمچ ساتھ میں ہے دوسرا جیرہ پاوڈر اور دیمی آنچ پاوڈر آدھا چمچ ساتھ میں ہے اور ساتھ میں سوال مسالے میں جا رہا ہوں مسالے بھائی میں نے ایڈ کر دیا ہے تھوڑا ہلکا سرطانی ڈال رہا ہوں سرطان کی مسالے جلی نہیں اور ساتھ میں دینی آنچ پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے بہت بڑیا کلر آرہا ہے مسالے اچھی طرح پوچھوئے ہیں ساتھ میں تھوڑی سی کریم ایڈ کر رہا ہوں اپشن ہے مگر یہ بہت بڑیا کلر دے گی اور ٹیسٹ میں بھی بہت بڑیا ٹیسٹ ملے گا واو سیدھا کلر بہت بڑیا مسالہ بک چکا ہے اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں تھوڑی سی کریم دو چمچ ہلکے سے کریم میں ایڈ کر دیا ہوں اس کو سٹیر کر رہا ہوں وہ اب بعد میں بہت بڑیا کلر آئے گا اس کو ایک منٹ تک ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے سیدھا کلر بہت بڑیا کلر آئے گا اور سبجی بھی دیکھنے میں بہت پیسٹی اور سواغ لگے گی سب سے پہلے میں ایڈ کرنے جا رہا ہوں ایک آلو تھا اور تھوڑی سی میرے پاس گوپی ہے اس میں ایڈ کرنے جا رہا ہوں گوپی آلو مکس کر دیا ہے اور اس کو سٹیر کرنے کے بعد ایک دو منٹ ایسے پکنے دیں گے دوسری سبجی دوسری سیدھا ایک دوسری سبجی سمیر بہت بڑیا ایڈ کرنے جا رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پیاج کے کنی پیوجیودھ اور چیوپس اور چھیکٹین اور چھیکٹین پیاج چھیکٹین ساکڑ چھیکٹی مرچ میں ایڈ کرنے کے لئے سبجیوں کو میں نے مسالے کے ساتھ میں مکس کر دیا ہے اور ابھی دیکھیں اس کو میں ڈککن سے ڈک رہا ہوں آٹھ سے دس منٹ کے لئے دیم ہی آنچ پر اور بعد میں اٹھا کر دیکھیں سبجی کیسے بن رہی ہے مرچ میں مکس کرنے کے مصالے میں مکس کرنے کے بہت بڑی لگی ہے سبجی بہت بڑی لگی ہے سبجی بن کر تیار ہوئی کے لئے سبجی بہت بڑی لگی ہے سبجی بہت بڑی لگی ہے مکس کرنے کے لئے میں اس کا ڈککن اٹھا رہا ہوں اور پانچ منٹ ایسے دیمیاں پر پکا رہا ہوں تو سر مکس ویڈی ٹیبل ہمارے بان کر تیار ہے اس میں ایڈ کریں گے ہم گرم مسالہ اور دنیا کے ساتھ میں گانش تو جی اس میں ایڈ کر دیا گرم مسالہ بہت بڑیا کشبو آ رہی ہے اور آپ ایڈ کریں گے اس میں دنیا تو جی بھائی سبجی ہماری تیار مکس ویڈی ٹیبل ہوگے تیار اور یہ ڈام دیا دنیا اور اب آپ روٹی برانتھا نان کسی کے ساتھ سمجھا کھا سکتے ہیں ہاں جی ویورز ہماری یہ سان ریسپی آپ کو بیسی لگی جب کمنٹ کر کر بتائیں دنیا بھائی ہے